کے تعلق سے سعی بخاری کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں مدینے کے ابتدائی حالات بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر اور آئیشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کے بیچ میں ممبر اور آپ کا گھر بہت خریبہ مسجد مسجد کے اپوزیت خبلے سے اپوزیت آپ کے حجرے تھے تو میں رسول اللہ کی ممبر اور مائی آئیشہ کے حجرے کے بیچ میں جب تھا درمیان بہوش ہو کر گر جاتا تھا اور فرمایا بہوش ہو کر گر جاتا تھا کوئی آرابی آ کر میری گردن پر اپنا پاؤں رکھتا اور یہ سمجھتا کہ مجھے جنون کا جو مرض ہے کوئی آرابی آتا اور میری گردن میں پاؤں رکھ دیتا مطلب یہ کہ شاید وہ مرگی ہوتی ہے آدمی گر جاتا یا جنون ہوتا تو اپنے ہمارے پاس بھی آپ دیکھیں چپل سنگا ہاتھ کر پتہ نہیں کیا کہتا اب یہ علاج ہے نہیں واللہ والم تو اس زمانے میں شاید کوئی مرگی ہوتی تو پہ رکھ دیتے گردن میں تو وہ کہتے کوئی آرابی آتا اور میری گردن میں پہ رہا اس کو لگتا مجھے مرگی کا دورہ پڑ گیا تو میں چکر کھا گیر جاتا گردن پر پاؤں رکھتے تھا اور سمجھتا کہ مجھے جنون کا مرض ہے جبکہ میں بھوک کی وجہ سے نیڈھال ہو کر ایسا ہو جاتا اتنی غریبی کا وقت تھا کہ کھانے کچھ نہیں ہوتا بھوک سے چکر کھا گیا آدمی گر جاتا جب شروعات میں آئے تھے ایمان لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا رکھ دیا تھا صفحہ میں آگیا تھا اور یہ کہتے ہیں صفحہ چبوترا تھا تو کوئی چھت وغیرہ بھی نہیں تھے حال یہ تھا صفحہ میں رہنے والوں کا چیتھڑے پہنتے تھے سمجھتے نا کپڑا نہیں ہوتا کپڑے میں جب بہت زیادہ شراخہ ہو جاتے وہ پورے کھٹا پھٹا ہوتا تو چیتھڑے بولیں گے نا کپڑا کم اور سمجھ رہا تو ٹکڑے ٹکڑے کپڑے کے ہوتے وہ پہنتے وہ کہتے ہیں میری حالت تو یہ تھے جب میں صفحہ میں شامل ہوا میرے پاس پہنے کچھ بھی نہیں تو مجھے چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا کہیں سے تو میں نے وہ چمڑے کے ٹکڑے کو لے کر دونے طرف سے کاٹے مار دی بڑے بڑے کاٹے ہوتے ہیں اور وہ اتنا تھا کہ میرے کمر سے ناف سے نیچے سے لے کر آدھی جس کو بولیں گے مانڈی تک آیا کرتا تھا لیکن میری شرم گاہ اس سے چھپ جاتی تھی اتنا اس کا بینیفٹ تھا بہت لمبا بھی نہیں تھا ایک دب چھوٹا اتنا کی ایسا انڈر بین بولی ایک عام زبان میں اسی اتنا ہی چھوٹا اس کو میں نے کٹے مار لیا تھے جو چیزوں کو دو طرف سے کھلی ہے ایسا چمڑا ہے آپ نے لگا لیا وہ کہتے لیکن جب میں رکو کرتا نماز میں سجدہ شرم گاہ کھل جاتی تھے اور کئی لوگ تھے جن کو اتنا بھی کپڑا نہیں تھا آسو مجھے مطلب شرم گاہ بھی دیکھ جاتی تھی اتنے کم کپڑے تھے ایک صحابی فرمایا تھے میں بہت چھوٹا تھا مدینے کے اطراف میں بھی سب ایسی غریب ایک خریے سے آتا تھا میرے والد روز لاتے تھے ہر نماز محمد صلی اللہ میں پیچھے پڑھتا تھا جیسے ان کی پیچھے نماز پڑھتا تھا اپنے شہر جاتا تھا اپنے گاؤں اور ویسی نماز اپنے خبیلی والوں کو پڑھاتا اللہ کافی نزدیک تھا کچھ کلومیٹر تو ان کی والد لاتے تھے یہ نبی کریم صلی اللہ میں پیچھے نماز پڑھتے تھے ان کی عمر صرف چھ سال پڑھتے تھے نبی جو پڑھتے تھے وہ چیزوں کو یاد کرتے تھے ان کے والے پھر ان کو اپنے مطلب گھر لے جاتے اپنے خریے اور وہاں کی جو ایمان والے تھے ان کو یہ نماز پڑھائے کرتے اب یہ چھ سال یہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھا رہا تھا ایک عورت پیچھے تھے میں سجدے میں گیا وہ عورت لیٹ آئی تو اس نے مجھ پہ حسنہ شروع کر دیا اور نماز کے لوگوں سے کہا اے لوگوں شرم کرو تمہارے امام کی شرمگاہ دیکھتی نماز میں ان کی پاس بھی کپڑے ننگے تھے تب جاتے سجدہ کریں گے تاکہ کھڑے ہوگی آدمی نے کپڑا لگایا جو سامنے سے کبر کرتا بیچ میں سے جس کو سٹچس نہیں ہے تو جب سجدے میں جائیں گا تو پیچھے سے دیکھ جاتے تو اس عورت نے ہس دیا اے لوگوں کو تمہارے امام تو ننگا ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگوں کو بڑا جوش آگیا غیرت آگئے کی صحیح ماتے کم اس کا امام تو کپڑے والا ہونا چاہیے مطلب لوگ بھی ننگ گئے مطلب کپڑے ہی موہا کرتے تو ان کو اتنی غیرت آئے کیوں بولتے ہیں کہ ان لوگوں نے میرے لیے ایک نیا جوڑا سلا دیا جو ان کے لیے بڑی خوشی کی چیز تھی ایک نیا کپڑا ان کو مل گیا تھا جس نے پورا تن ان کا دھگ جاتا تھا تو کہتے میں اس غیرت کے وجہ سے مجھے نیا لباس مل گیا نماز پڑھاتا تھا تو آپ اندھا کا لگائی یہ بھی غریب وہ بھی غریب ابو حرزن کا واقعہ دے کی غریب غربت کا یال خافلہ ہے اتنے غریب لوگ تھے کہ ننگی لوگ پورے ننگے کس کس کسی کے پاس کپڑا کس کس وہ بھی انپور مل گیا آپ سمجھ اتنے وہ ہوئے کہا کسی کے پاس اونٹ ہو تو ان کو دے دے کس کس بھوڑا تو ان کو دے دے کس صحابہ کو لگا جو کچھ دے دو بولتے آج ہم کو یہ اور صحابہ کہتے ہیں ہم بھی حالت میں حالت لیکن اس پر بھی ہم کو اکثار ہے کہ ان کو دے دو تو خوران میں اس لئے میں بار بار کہتا ہوں جو آیتیں اتری تھی مال خرش کرنے کی وہ ہم جیسے مالدار لوگوں کے لئے نہیں آئی تھی کہ ہم میں سے سب سے ادنا بھی مالی اتے بار سے صحابہ سے بہت مالدار ہے میں نہیں سمجھتا ہوں میرا درد جو سن رہا ہے دو جوڑے سے کم کپڑے اس کے پاس گھر میں ہوں گے دو جوڑے تو بہت کم بول رہا ہوں بیس جوڑے والے بھی ہوں گیاں بیٹھے ہوں ہم میں سے سب سے ادنا بھی ان سے مال دار ہے وہ آیتیں اتنے غریب لوگوں کی یہ آئی تھی اللہ کے رامے خرش کر رہے تھے اور وہ اتنی غربت میں بھی خرش کر رہے تھے کہ اگر اوپر اور نیچے پہنا وہ آئے اور آیت سن لی تو اوپر کا دے دے رہے چونکہ شرم کا ڈھاکنے ضروری تو اوپر کا دے دیا اٹھا کریں کب یہی ہے میرے پاس تو یہی چلا یہی صدقہ یہی خیرات یہ حالت تھی تو آیتیں غریبوں کے لیے آئی تھی تم غریب صاحب یہ اکثریت غریب لوگ تھے اور وہ اپنی غربت کے باوجود خرش کر رہے تھے تو اسلام آپ سے جو آپ حالت میں نا اس میں سے خرش چاہتا ہے کروپتی بنیں گے تو کرنا انشاءاللہ بہت خرش کرنا لیکن ابھی جو ہے نا ابھی خرش کرنا نہیں ہم مالدار ہوں گے تو خرش کریں گے نہیں نہیں صحابہ نے کہا سوچا دو کپڑے اگر ہے دو کپڑے چھوڑا ایک ہی جسم پہ دو کپڑا اوپر ایک چادر نیچے ایک چادر ہے اسی بانتے تھے سامر اگر آیت خرش کی آ رہی تو نیچے کی چھوڑو کی اوپر کی خرش کرتے ہیں سمجھ رہے نا تو جو ہے اس میں سے خرش کرنا یہ نہیں کہا جب آئیں گا تم زکاة کے لائق ہو جاؤں گے تو خرش کرنا زکاة کہاں سے دیں گے صحابہ جن کے باز پہننے کو نہیں ٹھیک ہے بہرحال اس میں سے بھی اوپ دیتے تھے جو مالدہ تو بہرحال وہ بڑی غربت کا عالم بہت سختی وہ کہہ رہے ہیں میں بے ہوش ہو جاتا تھا اب وہ